بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں چکن اور چپس بنانا یہ ڈش سپیشلی بچوں کے لئے ہے کیونکہ یہ بونلیس چکن ہے اور اس کے ساتھ فرائز بھی ہیں تو بچے سے بہت انجوائے کریں گے تو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ بہت ہی سانتی سے بننے والے ہیں اس کے لئے مجھے جن انگریڈیٹنٹس بھی ضرورت ہے اس کے اندر میں نے ادا کلو جو ہے وہ بونلیس چکن لے لیا ہے آپ جو بھی سائز رکھنا چاہے رکھ لیں میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون کارن فلور کے اس کے ساتھ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی ایک ادد انڈا ایک ادد انڈا میں نے اٹ کر دیا اس کے ساتھ میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون سویا سوس کال دوں گی کیونکہ یہ ہم بچوں کے لئے بلا رہے ہیں تو ہم اس میں بہت زیادہ زیادہ چیزیں نہیں ڈالیں گے لیکن اگر آپ کے بچوں کو سپائسی چیزیں پسان دے تو آپ اٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر کالی مرش ڈال دوں گی یہاں میں میں نے ہاف ٹی سپون کالی مرش ڈال لی ہے آپ چاہے تو زیادہ ڈال لیں تھوڑی سی ریڈ بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو پسان دے تو اس کے ساتھ ہی میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں آپ نے کچھ میں پانی کوئی چیز نہیں ڈال لیں کیونکہ یہ پانی چھوڑے گا یہ پسند کر کے آپ اس کو تقریباً 30 منٹس کے لئے مارینٹ کر لیں 30 منٹس کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جہے گا اب اس کے اندر میں نے یہاں پر گارلک پاورڈر میں دال رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے یہ آپ کے بچوں کو پسان دے تو ڈال لیں اگر نہیں پسان تو ڈالیں میں نے گارلک پاورڈر ڈال لے ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس half table spoon garlic powder نہیں ہے تو آپ پیشک اس کے اندر fresh half table spoon جو garlic ہوتا ہے وہ پیس کر ڈال دیں half table spoon یا پھر one teaspoon آپ کہلیں اس کو آپ ڈال کر بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ mix کر لیں اور mix کرنے کے بعد آپ نے اس کو foreign fry کر لینا ادر وائز یہ پانی چھوڑنا شروع کر دے گا تو میں یہاں پر کڑائی میں oil ڈال رہی ہوں oil ڈالنے کے بعد جو ہے آپ اس کو oil کو گرم ہونے دیں اچھے طریقے سے جب oil بہت اچھا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر پھر ہم chicken ڈالنا شروع کریں گے جی تو ایسے سے ہی سارا chicken میں ڈال دوں گی اچھے chicken کو آپ نے اکٹھا ایک دم سے پکڑ کے سارا نہیں ڈالنا یہ ساتھ نہیں جڑنے چاہیے آپ نے الگ الگ chicken ڈالنا ہے oil کے اندر اور oil جو ہے وہ صحیح گرم ہو جائے پھر آپ نے ڈالنا اور یہاں پر آپ نے جو flame ہے وہ بلکل slow رکھنا ہے slow to medium تاکہ یہ اچھی طرح سے chicken اندر تک پاک جائے تو یہ chicken میں نے ڈال دیا یہ دیکھیں جی یہ chicken میں ڈال رہی ہوں آہستہ آہستہ آپ نے اس طرح chicken ڈالنا ہے تاکہ وہ الیدہ الیدہ ہی رہے چھے تو یہ chicken ڈال چکا ہے اب آپ اس کو ہلکی آگ پہ تھوڑی دیر پکنے دیں پانچ منٹ ایک سائٹ سے اس کے بعد آپ اس کے لیے چمچھے لائے ہلکا سا ہی دیکھیں کتنا اچھا لیدہ لیدہ چکن ہے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو oil میں فرائی کر لیں یہ دیکھیں جب اس کا یہ کلر آنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے براؤن ہو جائیں گے آپ نے ان کو لو فلیم پہ ہی پکانا ہے تاکہ اچھی طرح اندر سے پکچیں ہم نے بہت زیادہ بھی اس کو اکڑانا نہیں اور نہ بہت براؤن کرنا ہے اثر وائز یہ اکڑ جائیں گے دیکھیں یہ ایسے نرم نرم سے ہم نکال دیں گے چونکہ ہم نے اسے ہلکی آگ پہ پکایا تو یہ اندر تک بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہمیں تو یہ میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا color آگیا اب اسی طرح سے میں باقی بھی سارے فرائی کر لوں گی اسی طرح سے اب میں باقی سارے ڈال دوں گی آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک چکن پکڑ کے ڈالنے رہتا لہتا اگر آپ پکٹھے ڈالیں گے تو وہ سارے جھوٹ جائیں گے آپس میں تو یہ میں نے سارا چکن ڈال دیا اور اسی طرح سے میں اس کو بھی فرائی کر لوں گی اور اسی طرح سے براؤن کلر دے دوں گی اس کو جی تو یہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چکن اسے بھی میں نے نکال لیا اس کو میں نے کاغذ پر نکال لیا تھا کہ ایکسیسیف جو آئل ہے وہ جو ہے وہ نچڑ جائے یہ لیں جی یہ سارا میں نے نکال لیا اب میں کیا کروں گی میں فرائیز بنا لوں گی فرائیز میں میں نے سمپلی آلو کے چپ سے ان کو کٹ ہے اور اس پر دو چمز سوکا میدہ ڈال دیا ہے میدہ سوکا ڈال کے اس کو مکس کر کے میں نے آئل میں ڈال دیا کیونکہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اوپر میں نے میٹیریل بیسن اور وہ چیزیں نہیں لگائی ویسے بھی بیسن کا ٹیسٹ اتنا کوئی اچھا نہیں آتا تو اگر آپ میدہ لگا کے سوکا بنائیں گے فرائیز میدے کو گیلا مت کریں بلکل بھی بانی نہ ڈالیں سوکے میدے کے ساتھ اگر آپ فرائیز بنائیں گے تو یہ فرائیز بلکل ایسے بنیں گے جیسے آپ کی ایف سیاں مکڈاللڈز میں کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو جناب یہ میں نے اس کو تیز آگ پر فرائیز بنا لیے یہ فرائیز جس طرح سے آپ نورول بناتے ہیں وہ بنا لیں صرف آپ نے آلو کاٹنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ چھڑکنا ہے جی تو یہ فرائیز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً دیکھیں بڑا پیارا سا کلر آ گیا اب میں ان کو نکال لوں گی ان کو بھی میں نے پیپر پر نکال لیا ہے تاکہ اس کا ایکسیسیف جو آئل ہے وہ نکل جائے تو یہاں پر میں نے جو فرائیڈ چکن تھا وہ ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اور دوسری طرف یہاں پر میں سارے چپس ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست جیسے آپ بزار میں چکن انڈ چپس لے کر کھاتے ہیں اس طرح کی اور یہ بول لائسے تو بچوں کے لیے کھانا بھی بہت آسان ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بچوں کو اور بریڈ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی فیڈباک دیں گے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ